اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ سیکریٹس اور میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مزیدار سا بھونا ہوا مسالے دار بیف بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی زیادہ مزیدار سا ہے چلیں ہم اس کو بناتے ہیں ایک ککر میں سب سے پہلے میں نے لیے ہے دو میڈیم سائز کے کٹے ہوئے پیاز ایک کلو گوشت نمک ضرورت کے مطابق دارچینی کے دو ٹکڑے چار سے پانچ ثابت لونگ اور ایک بڑی علائچی ایک ٹیبل سپون شامل کی ہے ریڈ چلی پاوڈر اور دو ٹیبل سپون اس میں جائے گا ادرک لسن کا پیسٹ پانی میں نے اس میں دو کپ شامل کیا ہے اور اب میں اس کو گلا لیتی ہوں اس کو تقریبا ہم نے اتنا گلانا ہے کہ یہ ستر سے پچھتر فیصد پاک جائے گوشت ہمارا اچھی طرح سے گل جکا تھا اس کو میں نے پتیلی میں نکال لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ہے اب میں اس میں شامل کروں گی دو میڈیم سائز کے باری کٹے ہوئے ٹیماتر اور ٹیماتر بھی میں اس کے ساتھ مکس کر کے پکاؤں گی اب میں اس میں شامل کر لیتی ہوں کٹے ہوئے ڈرائی مسالے ایک تیسپون جائے گا اس میں دھنیا پاوڈر ایک تیسپون جائے گا کٹا ہوا بھونا ہوا سیرہ ایک تیسپون ہی ڈالوں گی اس میں میں گرم مسالہ پاوڈر اور اب ہم ان کو بھون لیں گے آنچ میں نے تیز کر لیے کوکنگ آئل ڈال رہی ہوں اس میں میں ہاف کپ کٹی ہوئی لال مرچ ایک تیسپون اور چار سے پانچ ہری مرچیں موٹی موٹی کٹ لیے اب اس کو تیز آنچ پہ میں اتنا بھون لوں گی کہ اس کے اندر یہ جو تھوڑا سا پانی رہ گیا تھا وہ بھی ڈرائی ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت کا پانی تقریباً ڈرائی ہونا شروع ہو گیا اور اب یہ اچھا سا بھونیوئی شکل میں آنا شروع ہو گیا ہمارا مزیدار سا بھونہ ہوا مسالے دار بیف تیار ہے اب میں اس کو سورپ کرتی ہوں مزیدار سا بھونہ ہوا مسالے دار بیف تیار ہے آپ لوگ بھی ٹرائی کریں اور اگر میری ریسپی اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اجازت دیں اپنا بہت سارا حیال رکھے گا اللہ حافظ